بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں زہد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں زہد حسین یوٹیوب چینل فلمورا ویڈیو ایڈیٹر کا کمپلیٹ ویڈیو ٹریننگ کورس ہمارا جاری ہے اور یہ اس کمپلیٹ ویڈیو ٹریننگ کورس کی ایک ویڈیو ہے باقی کی تمام ویڈیوز کے لیے نیچے ڈسکریپشن میں لنک موجود ہے اس لنک کے اوپر آپ کلک کیجئے جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو فلمورا ویڈیو ایڈیٹر کی پلی لیسٹ اوپن ہو جائے اور وہاں پر آپ باقی کی تمام ویڈیوز جو ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مزید بڑھائیے کہ نیچے زہد حسین کے نام سے ہمارا یوٹیوب چینل کا بٹن شہر ایس بٹن کے اوپر کلک کیجئے اور ہمارے چینل کو اوپن کر لیجئے اور وہاں پر آپ پلی لیسٹ میں جا کے باقی اور بھی تمام ٹیکنیکل کورسز جو ہیں وہ آپ سیکھ سکتے ہیں اور مزید یہ کہ اس ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن شہر ہے اس بٹن کے اوپر کلک کر کے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ تمام نیو آنے والے ویڈیوز کی اپڈیٹس بھی آپ کو ملتے رہیں تو اب ہم کمپیوٹر کی سکرین پر چلتے ہیں اور آج کا توپک شروع کرتے ہیں جے تو شروع کرتے ہیں اور ویڈیو کی شروعات میں ہی ہمیشہ کی طرح میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ فلمورا سورپیر کو جب بھی آپ نے اوپن کرنا ہے فل فیچر موڈ میں اوپن کرنا ہے تاکہ آپ کے پاس تمام اوپشنز جو ہیں وہ شو ہوں اور آپ تمام اوپشنز کو یوز کر سکیں جب بھی ہم فلمورا سورپیر کو اوپن کرتے ہیں ہمارے پاس دو اوپشن آتی ہیں ایک ایزی موڈ کی ایک فل فیچر موڈ کی تو آپ نے فل فیچر موڈ پر کلک کر کے اس کو اوپن کروانا ہے اب یہاں پر آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہم کوئی بھی اگر ہم نے پکچر اوپن کرنی ہو یا ویڈیو اوپن کرنی ہو یا ہم نے کوئی بھی آڈیو اوپن کروانی ہو یعنی کہ ایمپورٹ کروانی ہو انسرٹ کروانی ہو فلمورا سورپیر میں تو وہ ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں یہاں پر طریقہ آپ کو بتاتا چلوں مثال کے طور پر یہاں پر میرے پاس کچھ ویڈیوز موجود ہیں اگر آپ نے کوئی بھی ویڈیو بیچ میں ایڈ کروانی ہو انسرٹ کروانی ہو تو اس کو ہم ڈریک کریں گے ڈریک کر کے لائیں گے یہاں پر لاکر چھوڑ دیں گے ایک تو یہ کہ ہم ڈریکٹ اس کو ویڈیو ہے تو ویڈیو کا ٹریک یہ ہے ہم یہاں پر چھوڑ دیں گے اگر ہم یہاں پر چھوڑیں گے تو یہ یہاں پر ٹائم لائن میں آ جائے گی اور یہاں پر ہمارے پاس اس ویڈیو میں بھی آ جائے گی اور اگر ہم اس کو اس ویڈیو میں چھوڑیں گے تو یہ صرف ہمارے پاس اس ویڈیو میں آئے گی ٹائم لائن میں نہیں آئے گی یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے مزید یہ کہ ایمپورٹ کروانے کے کچھ اور طریقہ کار بھی ہیں آپ یہاں پر آئیں فائل کے بڈن پر کلک کریں امپورٹ میڈیا میں جائیں امپورٹ میڈیا میں جا کے آپ یہاں سے فائل بھی امپورٹ کروا سکتے ہیں لیکن سب سے آسان اور شورٹ طریقہ کار ہے کہ جہاں پر جو فائل پڑی ہے اس کو ڈریک کر کے لائیں مثال کے طور پر اب میں اس ویڈیو کو بھی اس میں انسٹ کرنا چاہ رہا ہوں اس کو ڈریک کر کے لائیں ڈریک کر کے لائے یہاں تو ڈریکٹ اوپن کروالیں اگر ٹریک میں آپ کو لانی ہے اگر ٹریک میں فی الحال نہیں لانی تو آپ اس کو یہاں پڑھا کے چھوڑ دیں مثال کے طور پر میں اس کو ٹریک میں چھوڑتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہی ویڈیو جو ہے وہ ہمارے پاس ٹریک میں بھی آ چکی ہے اس ونڈو میں بھی آ چکی ہے اس کو میں تھوڑا زوم آؤٹ کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو واضح طور پر سمجھا سکے اسی طرح سے اگر آپ نے ایک سے زیادہ فائل انسٹ کروانی ہو تو وہ بھی کروا سکتے ہیں مثال کے طور پر اس فائل کو بھی میں سلیک کر لیتا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے تین ویڈیوز جو ہیں وہ سلیک کر لیے ہیں ان کو ڈریک کر کے لائیں گے اور چاہے ٹائم لائن میں اوپن کروالیں چاہے یہاں پر لاکر چھوڑ دیں اگر آپ کو فی الحال انہیں اوپن نہیں کروانا تو ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم جتنی بھی ویڈیوز چاہیں ہم فلم اور سورٹ فیر میں انسٹ کروا سکتے ہیں سیکنڈ نمبر پر یہ اب میں ان ویڈیوز کو ڈلیٹ کر دیتا ہوں سیکنڈ نمبر پر یہ کہ اگر ہمیں پکچر اوپن کروانی ہو تو پکچر بھی ہم اوپن کروا سکتے ہیں جون جون سی پکچر آپ کو اوپن کروانی ہو اس کو سلیک کر لیں مثال کے طور پر یہ کچھ ایمیجیز ہیں جو کہ میں نے اوپن کروا لی ہیں ٹھیک ہے تو ان ایمیجیز کو ڈریک کر کے لیں گے سیم اسی طریقہ کار سے اور یہاں پر لاکر چھوڑ دیں گے تو کچھ ہی دیر میں ہمارے پاس یہ جو ایمیجیز ہیں وہ یہاں پر شو ہو جائیں گے اس کو میں یہاں سے ڈلیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب ان میں سے جون جون سی ایمیج کو آپ چاہیں آپ یہاں پر انسٹ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پر اس کو میں لے آتا ہوں پھر اس کو لے آتا ہوں ٹھیک ہے اس ایمیج کو بھی میں لے آتا ہوں ٹھیک ہے اور ان میں سے اس کو میں تھوڑا زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں آپ جس کی یہ پانچ سیکنڈ کی جب ہم کوئی بھی ایمیج انسٹ کرواتے ہیں تو تقریباً چار سے پانچ سیکنڈ کی وہ انسٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم چاہیں تو جس کی ڈیوریشن زیادہ کرنا چاہیں آپ اس کی ڈیوریشن زیادہ بھی کر سکتے ہیں جس کی ہم ڈیوریشن کم کرنا چاہیں ہم کم بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اسی طرح سے مزید یہ کہ اگر آپ نے کوئی بھی آڈیو ایڈ کروانی ہو تو وہ بھی ہم کروا سکتے ہیں مثال کے طور پر یہ والی آڈیو لے لیتے ہم یا پھر یہ آڈیو لے لیتے ہیں اب ڈیریکٹ اس کو ہم ٹائم لائن میں بھی لا کے چھوڑ سکتے ہیں اور یہاں پر بھی مثال کے طور پر میں اسے یہاں پر چھوڑ دیتا ہوں اب میں اس کو یہاں سے لے کے آتا ہوں اور یہ ہمارے پاس دو ٹریک موجود ہیں مثال کے طور پر میں اسے ٹریک نمبر ون میں اوپن کروا لیتا ہوں اور یہاں پر مزید بھی اگر آپ کچھ کام کرنا چاہیں ٹرانزیکشن وغیرہ ایڈ کروانا چاہیں تو ہم ٹرانزیکشن بھی اس میں ایڈ کروا سکتے ہیں مثال کے طور پر یہ ٹرانزیکشن میں یہاں پر لگا دیتا ہوں آپ کو یہ چیز بھی میں اس میں بتاتا چلوں ٹھیک ہے جی تو یہ مطلب کہ ہم نے ایک افیکٹ تو ہے وہ بنا لی ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو آپ کو پلے بھی کر کے دکھا دیتا ہوں سوریز کا جو ساؤنڈ تھا وہ آف تھا تو میں ساؤنڈ کو اوپن کر دیتا ہوں اور آپ کو دوبارہ سے میں پلے کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو ایک افیکٹ جو ہے وہ نظر آجائے کیونکہ اکثر لوگ جائیں وہ ایمجیز کا استعمال اسی لیے کرتے ہیں تاکہ انہوں نے اس کی سلائیڈ بنا نہیں ہوتی ہے جی تو اس طرح سے ہم اپنی ویڈیوز کے لیے فلمورا سورپیر میں کوئی بھی ویڈیو کلیپ یا پکچر یا آرڈیو ہم انسٹ کروا سکتے ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے ایڈٹ کرتے ہوئے ہم اس سورپیر کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ آپ مزید یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم آتے ہیں تو ہماری جو ویڈیو ہے وہ پکچرز ختم ہو گئی یعنی کہ ہماری ویڈیو کمپلیٹ ہو گئی ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ آرڈیو جو ہے وہ چلتی جائے گی ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آرڈیو چلتی جا رہی ہے جبکہ پکچرز ہماری ختم ہو گئی ہے تو اگر آپ کو صرف اتنا ساؤنڈ چاہیے ٹھیک ہے تو اس سے آگے ہمیں ساؤنڈ نہیں چاہیے تو ہم کیا کریں گے کہ یہاں پر اب کلک کریں گے ٹھیک ہے پہلے سکرول کو یہاں پر لے کے آنا ہے سکرول کو یہاں پر لے کے آئیں گے ٹھیک ہے اب اس کو کلک کرنا ہے تاکہ یہ سلیکٹ ہو جائے کیونکہ ہم نے اس کو سپلیٹ کرنا ہے اس کے اوپر کلک کریں گے کلک کر کے یہاں پر یہ ہمارے پاس سپلیٹ کی اوپشن موجود ہے اس کی شورٹ کٹ جو ہے وہ کنٹرول بھی ہے ٹھیک ہے تو اب مطلب یہ کہ ہم نے جتنی ویڈیو ہمیں چاہیے تھی اتنی ہی ہمارے پاس آڈیو اس کی مجود ہے تو اس طرح سے آپ اس سورپیر کو یوز کرتے ہوئے ایزی لیے اپنی ایمیجز ویڈیوز آڈیوز بغیرہ انسٹ کروا کے ان کو فلم اور سورپیر میں یوز کر سکتے ہیں تو یہ آج کی ہماری ایک شورٹ ویڈیو تھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لازمی لائک بھی کیجئے گا ویڈیو کے نیچے لائک کا بٹن موجود ہے اس بٹن کے اوپر کلک کر کے ہماری ویڈیو کو لازمی لائک بھی کیجئے اور اس ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن موجود ہے اس بٹن کے اوپر کلک کر کے ہماری چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے تک کہ تمام نیو آنے والی ویڈیوز کی آفڈیٹس بھی آپ کو ملتی رہیں اور ہماری حاصل آفظائی بھی ہوتی رہے مزید یہ کہ اگر آپ فلمورا کو مکمل طرح پر سیکھنا چاہیں تو اس ویڈیو کے نیچے زاہد حسین کے نام سے چینل کا بٹن آ رہا ہے اس بٹن کے پر کلک کریں ہمارا چینل اوپن ہو جائے گا وہاں پر پلی لسٹ میں آ جائیں پلی لسٹ میں آ کے فلمورا والی پلی لسٹ اوپن کر لیجئے وہاں پر آپ کو فلمورا کی تمام ویڈیوز مل رہیں گی میں نے فلمورا کو کمپلیٹل سکھایا ہوا ہے اس میں ٹرانزیکشن کے بارے میں ٹیکس کریڈٹ کے بارے میں فلٹر کے بارے میں اور بھی جو ہم ایڈر کرتے ہیں ملٹی ٹریکس کے بارے میں سارا کچھ میں نے ڈیٹیل میں سکھایا ہوا ہے تو آپ مکمل طور پر فلمورا کو سیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی مزید ٹیکنیکل کورسز موجود ہیں کمپلیٹ کورسز موجود ہیں وہ بھی آپ سیکھ سکتے ہیں مزید بنا یہ کہ یوٹیوب کا کمپلیٹ کورس بھی میں جل لے کے آ رہا ہوں آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے تک کہ آپ کو یوٹیوب کا کمپلیٹ کورس بھی مل سکیں تو پہلے سے یوٹیوب کا کورس موجود ہے لیکن اب میں نیو کورس لے کے آ رہا ہوں کیونکہ یوٹیوب کا ورشن چینج ہو چکا ہے کلاسک موڈ آف ہو چکا ہے بیٹا ورشن اب چل رہا ہے اور ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بھی چینج ہو گئی تو ہم یوٹیوب پر ویڈیو ڈال کے کس طرح سے پیسے کماتے ہیں اس کے بارے میں کمپلیٹ کورس نیو کورس میں انشاءاللزیز جلد لے کے آ رہا ہوں وہ بھی آپ کو مل جائے گا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لے جی تک کہ تمام نیو آنے والے ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں تو آج کا ہمارے ٹوپک مکمل ہوا انشاءاللزیز نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ